پاکستان نے غازہ میں بین الاقوامی پروٹیکشن فورس تائنات کرنے کا مطالبہ کر دیا اقوام متحدہ کی جینل اسملی سے خطاب میں وزیر خارجہ شامی مدکوریشی نے کہا کہ غرور اور تقبر سے بھرے اسرائیل نے غازہ پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتقب قرار دیا جائے مقبوضہ علاقوں کو خالی کروائے جائے غازہ میں امدادی سامان کی ترسیل یقینی بنائی جائے اردن کے وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا کہ الکودس ہمارے لئے سرخ لکیر ہے اسرائیل خطے کو مزید کشیدگی میں دھکیل دے رہا ہے فلسطینیوں کو قتل عام بند کیا جائے جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہنے میں لائے جائے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مافیا انہیں بلات میل کر رہا ہے کہ اسے این آر او دو ورنہ وہ حکومت گرا دیں گے ملک کے بڑے بڑے مافیا کو قانون کے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں ناکنڈی ماشکیل شہرہ کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا اپوزیشن کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اس لیے ان کی خواہش ہے کہ حکومت فیل ہو جائے اپوزیشن کو خوف ہے کہ حکومت کامیاب نہ ہو جائے اسی لیے مافیا شور مچا رہا ہے وزیر اعظم نے کہا کسی حکومت کو اتنے بڑے معاشی مسائل نہیں ملے جتنے ان کی حکومت کو ملے حکومت کے پہلے سال معاشی مسائل اور دوسرے سال میں کرونا آ گیا تھا مسلم لیگ نون کے سادر شہباز شریف کی حکومت پر وار کہا ملک کا بیڑا آخر کھو گیا بے روزگاری بڑھ گئی عام آدمی کی زندگی عجیرن ہو گئی عمران خان آج بھی ان کے اور نواز شریف کے خلاف فائلے ہی دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جیل میں عام قیدیوں والا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ مریم اور حمزہ نے جیل کاٹی کیا یہ ڈیل ہے کچھ خدا کا خوف کریں تین سال چھوڑ ڈاکو کرتے ہوئے ملک کو کہاں پہنچا دیا این آر آر دینے کا شور کرتے ہیں ان سے کون این آر آر مانگ رہا ہے جہانگیر ترین گروپ تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے جہانگیر ترین جانے اور پی ٹی آئے جانے نون لیگ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا دباؤ کام کر گیا حکومت اور ترین گروپ کا رابطہ ہو گیا ترین گروپ نے شکایات سامنے رکھ دی کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں زیادتی نہیں ہونی چاہیے حکومتی وفد نے بجٹ سیشن کا بوائکوٹ نہ کرنے کی درخواست کر دی ترین گروپ نے درخواست مان دی جہانگیر ترین گروپ کا چھے رکنی وفد کل وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرے گا اپنی شکایات سامنے رکھے گا گزشتہ روز جہانگیر ترین نے سملیوں میں ہم خیال گروپ کی تشکیل کو پنجاب حکومت کی انتقامی کاروائیوں کا رد عمل کرا دیا تھا حکومت اور ادارے ایک پیچ پر ہیں وزیر آزم کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ کہا نہ کوئی تحریکی آدم اعتماد آ رہی ہے نہ ہی کسی وزیر کو نکالا جا رہا ہے ترین گروپ بجٹ میں ہر صورت حکومت کو ووٹ دے گا وزیر داخلہ شریف برادران کو بھی نشانے پر رکھ لیا کہا نواز شریف بزدل آدمی ہے مجھے تو تخویدار پر لٹکا دیں ملک نہیں چھوڑوں گا نون لیگ کو اس حال میں پہنچانے میں مریم نواز کا کردار ہے شیخ رشید نے ہدیبیا پیپر مل کیس بھی دو سے تین ہفتے میں کھولنے کا اشارہ دے دی مشیر برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر اور بیریسٹر علی زفر کی اٹرنی جنرل سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں علی زفر نے کہا جہانگیر ترین والی انکوائری پر جلد چیزیں سامنے آ جائیں گی ابھی اس پر کوئی بات نہیں کریں گے ہدیبیا پیپر مل کیس میں ٹرائل نہیں ہوا خانون کے مطابق دوبارہ تحقیقات ہو سکتی ہیں کہا شہزاد اکبر کی اٹرنی جنرل سے کیا بات ہوئی انہیں نہیں معلوم مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے بھی سوال گھما دیا کہا وہ دوبارہ ایل ایل بی کر رہے ہیں اٹرنی جنرل سے ٹیوشن لینے آئے تھے ہدیبیا کیس پر کام کر رہے ہیں رنگ روڈ سکینڈل انٹی کرپشن کو بھیج دیا ہے نیب بھی اگر رنگ روڈ ماملے کی تفتیش کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے پیپلز پارٹی کے چیمن بلاول بھٹو زرداری کی پیش گوئی کہا عمران خان اور ہواری لوٹ مار کے بعد لندن بھاگ جائیں گے عمران خان نے مدت پوری کی تو ملک کے دیوالیا ہونے کا خدشہ ہے کرونا سے پہلے ہی عمران خان معیشت کا جنازہ نکال چکے تھے آنے والی نسنے عمران خان کی تبدیلی کی قیمت ادا کریں گی سوشل میڈیا پر عمران خان کی حمایت میں چلنے والے ٹرینڈ پر بھی بلاول کا جواب لکھا ان کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے اور وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جو سیلیکٹیٹ کو مسترد کر چکے ہیں نواز شریف کی شیخ اپورا میں زرائی آرازی نیلام کر دی گئی تین افراد نے فیروز وٹوا میں ہوئی نیلامی میں حصہ لیا زمین کے چھے دعوے داروں نے نیلامی رکوانے کی کوشش کی ستر لاکھ روپے ایکڑ والی زمین ایک کروڑ ایک لاکھ روپے ایکڑ کی بولی لگا کر چودری بوٹا نامی شخص نے اپنے نام کروالی احتساب عدالت نے نواز شریف کی ادم پیشی پر زمین کی نیلامی کا حکم دیا تھا موقع پر پہنچنے والے چھے دعوے داروں کو عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت برطانوی نشریاتی ادارے نے اس آگڈار کے انٹرویو سے متعلق غلطی کو تسلیم کر لیا کہا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو موتور قرار نہ دینے کے متعلق یورپین یونین کی مبسر ٹیم کے سربراہ مائیکل گلر کے تفسرے پر وضاحت کی جانی چاہیے تھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں یورپین یونین کی ٹیم نے انتخابی طرح کے کار پر تحفظات کا اظہار کیا تھا دوہزار تیرہ کے انتخابات کو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے بہتر قرار دیا تھا لیکن انٹرویو کے طوران میں اس بان سیفن زیکر نے اصرار کیا تھا کہ انتخابات قابل اعتبار تھے اور یورپین یونین کے مبسرین نے بھی یہی کہا اس آگڈار کی شکایت کے بعد بی بی سی نے غلطی تسلیم کر لی کراچی میں کورونا بڑھنے لگا مصبت کیسز کی شرح سترہ فیصد ہو گئے لاہور میں کم ہو کر تئیس فیصد سے کم ہو کر نو فیصد ہو گئے وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں سختیاں بڑھانے کا اشارہ دے دیا خیبر پختونخہ میں سب سے زیادہ شرح سترہ فیصد سوابی میں سامنے آئی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں چھائی فیصد رہی بلوچستان میں شرح پھر دس فیصد سے اوپر چلی گئی کورونا وائرس چوبیس کھنچوں کے دوران ملک بھر میں مزید 131 زندگیاں لے گیا مصبت کیسز کی شرح آٹھ فیصد سے زیادہ رہی محکمہ سہیت سن نے پہلے کہا کہ 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے کل سے ویکسینیشن کا آغاز ہو رہا ہے پھر کہا کہ نہیں صرف وہ افراد ویکسین لگوانے کے اہل ہیں جو بہرے ان ملک جا رہے ہیں وفاقی حکومت کا ٹیچرز کی فوری طور پر ویکسینیشن کا فیصلہ بورڈ امتحنات سے پہلے ان اگران عملے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی بیرون امول جانے کے منتظر طالب علم اور مزدوروں کی ویکسینیشن کے لیے عمر کی حد ختم کرنے کا فیصلہ ورک پرمیٹ، غامہ، سٹورنٹ ویزا دکھانے پر کسی بھی مرکز سے ویکسینیشن کروا سکیں گے کورونا وبا کے مالیاتی پیکج میں بے زابط کیوں کا انکشاف آڈیٹر جنرل نے انکشاف کیا کہ بارہ کھرب روپے سے زیادہ کے پیکج میں بے زابط کیاں سامنے آئیں آئی ایم ایف کی شرط پر حکومت نے مالیاتی پیکج کا آڈیٹ کروایا، ریپورٹ بنا دی اندر کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ریپورٹ شائع کرنے سے روک دیا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کی قیمت کی پرواہ مت کریں، درامت کریں، ماکاملی طور پر تیار کریں مشینز قابل بھروسہ ہونی چاہیے وزیراعظم کی الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کی بریفنگ میں متعلقہ حکام کو ہدایت ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے استعمال پر بیشتر نکات سے اتفاق کیا ذرائع کے مطابق چند ایک نکات پر اعتراضات ہیں جنہیں مشاورت سے دور کر لیا جائے گا حکومتی ہدایت کے بعد ناظرہ نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے لیے منتخب غیر ملکی کنسلٹنٹ کو ڈیٹا فرام کر دیا وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ آٹھ لاکھ مشینز کی درامت پر ایک سو ساٹھ حرب روپے سے زیادہ خرچ ہوں گی آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کا یوکرین کا دورہ یوکرین کے صدر اور وزیراعظم سے علا غلط ملاقاتیں ملاقاتوں میں افغان امن امن خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ دونوں اقوام باہمی تعاون سے دو طرف تعلقات کو مزید فروغ دیں گی یوکرین کے وزیراعظم نے خطے میں تنازیات کے خاتمے اور افغان امن امن میں پاکستان کے کردار کو سراہا آرمی چیف نے ملٹری ٹیسٹ سائٹ کا دورہ کیا مختلف ہتھیاروں اور آلات کے پیل ٹیسٹ دیکھے یوکرین کی مسلح واج نے گارڈ و فانو پیش کیا جنرل خمر جاوید باجوہ نے کیابنٹ آف منسٹرز کا بھی دورہ کیا وزیراعظم عمران خان کا چینی ہم منصف کو ٹیلی فون باکچین تعلقات اور ویکسنگ کے لیے تعاون پر تباتے خیال باکچین تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے پر گفتکو وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سی پیک دو طرف اور علاقہی تجارت کو مزید تطبیر دے گا تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا غزہ کو خندر بنانے کی اسرائیل کے بعد حملے نہ رکے تیس فضائی حملوں میں غزہ سٹی خان یونیس کی سڑکو اور مکانوں کو نشانہ بنایا گیا گیارہ روز سے جاری حملوں میں شہر کا انفرسٹرکچر برباد ہو گیا اب تک دھائی سو کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حملوں میں کمیل آنے کا امریکی صدر جو بائیڈن کا مطالبہ مسترد کر دیا فرانس کی جنگ بندی سے متعلق قرارداد سلامتی کانسل میں آنے سے پہلے ہی امریکہ نے مسترد کر دی امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے اسرائیل کی حمایت میں پیش کی جانے والی قرارداد کے مقابلے میں جنگ بندی کے لئے نئی قرارداد سینیٹ میں پیش کر دی اسرائیلی مظالم اور غزہ کی بدحالی کی تفصیل عراقین کے سامنے رکھ دی نیتنیاہو حکومت کو عمرانہ اور نسل پرست قرار دیا کہا بارہ اسرائیلیوں کی حلاقت علمیہ ہے لیکن کیا چونسٹھ بچوں سمیں دو سو سے زیادہ فلسطینی جانوں کی کوئی قدروں قیمت نہیں آلوی سطح پر امریکہ کو انسانی حقوق پر موتبر آواز بننا ہے تو ماننا پڑے گا کہ فلسطینی جانے اہمیت رکھتی ہے سینیٹ کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کا ڈیڈ ڈاک ختم ذرائع کے بطابق حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کمیٹیوں کی تقسیم کا معاملہ تیپ آ گیا اپوزیشن اہم کمیٹیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی کمیٹیوں کے چیئرمن کے انتخاب کے لیے آئندہ ہفتے اجلاس بلائے جانے کا امکان پیپلز پارٹی کے رہنمائی یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان خائمہ کمیٹیوں کے معاملے پر کوئی ڈیڈ ڈاک نہیں ہے پی ٹی آئی فورن فانڈنگ کیس میں درخواست گزار اکبر ایس بادر نے وزیراعظم عمران خان کو ٹی وی مناظرے کا چیلنج دے دیا کہا اب تک پی ٹی آئی کے اصل بینک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں رکھے گئے ہم پرائیویٹ اکاؤنٹس کی تفصیلات لیں گے چاہے سپریم کورٹ جانا پڑے کچھ روز میں تمام حقائق الیکشن کمیشن اور عوام کے سامنے رکھیں فیصل وابدہ نے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کرنا ہے آج تک جواب نہیں دیا کہ بیان حلفی جھوٹا تھا یا سچا فیصل وابدہ کی ناہلی کے کیس میں رکن الیکشن کمیشن کے ریمارکس ممبر پنجاب نے کہا اگر ایک آدمی اتنا مقبول ہے تو اسے کچھ برس پہلے ہی سینیٹ پہ لے آتے ہم اس پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتے کہ کون دبانگ ہے کون نہیں الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں کو آئندہ سمات پر دلائل دینے کا آخری موقع دے دیا سمات پندرہ جون تک ملتوی لڑکانہ میں پی ٹی آئے کے سینیٹر سیف اللہ بڑو کے بھائی رحمت اللہ بڑو کو چودہ روز کے ریمارٹ پر جیل بھیج دیا ہے رحمت اللہ بڑو اور پروفرنچل بلڈنگز کے انجینئر کے درمیان جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی لڑکانہ پولیس نے رحمت اللہ بڑو کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کیا تھا رحمت اللہ بڑو نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما نصار کھوڑو اور جمیل سمرو ہر ٹینڈر پر بیس سے تیس فیصد کمیشن وصول کرتے ہیں نصار کھوڑو پر مقدمے کے لیے دباو ڈالنے کا الزام بھی لگا دیا کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں میاں بیوی کے قتل میں ملوث ملزمان کی سی سی ٹی وی ویڈیو سے شناف مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ عزیز جلبانی نے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھائی اور بھاوی کو قتل کیا مارش میں مقابلے میں ہلاک ملزم کا بیٹا قتل کے مقدمے میں نامزد پولیس کا کہنا ہے کہ مقبری کے شبے میں جوڑے کا قتل کیا گیا تیز رفتاری اور آگے نکلنے کی جلدی تیرہ زندگیاں لے گئی پنو آکل کے قریب نیشنل ہائیوے پر مسافر کوچ اُلٹ گئی حادثے میں تیرہ فراج جامبہ حقبت زخمی ہو گئے پیس کو سی ایم ایچ پنو آکل منتقل کیا گیا چھے کی حالت تشفیشنا حادثے کا شکار کوچ ملتان سے کراچی جا رہی سند اسمبلی کے حلقہ پیس ستر ماتلی میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری مختلف پولنگ بوٹس کے نتائج بھی آنے لگے 42 ڈگری درجہ حرارت میں عوام ووٹ کے لیے باہر نہیں نکلے ووٹنگ کی شرح کافی کم رہی کہیں کہیں ووٹرز نے ماسک کا احتمام بھی نہیں کیا پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی محمد ڈادا حلی پوٹو اور جے یو آئے کے مولانا گل حسن مدد مخابل یہ سیٹ پیپلز پارٹی کے رکنے اسمبلی بشیر احمد کے انتخاب پر خالی ہوئی تھی مسلم لگ نون کے رہنما رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ ترین گروپ نون لگ سے رابطہ کرے گا تو ضرور جواب دیں گے جہانگیر ترین تحریک انصاف کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جہانگیر ترین گروپ بھی ابھی نہیں بنا بہت پہلے سے موجود ہے نون لگ نہیں چاہتی کہ اسپان بزدار کو ہٹا کر خود پاور میں آ جائیں وہ حکومت کو وقت دینے یا ان کی مدد پوری کرنے کے حق میں نہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ چودری نسار علی خان کا رکنے پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے کا فیصلہ اگلے ہفتے حلف اٹھانے کا امکان چودری نسار 2018 میں پی پی دس راول پنڈی سے ایم پی منتخب ہوئے تھے انتخابات میں کامیابی کے بعد رکنے پنجاب اسمبلی کا حلف نہیں اٹھایا تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی الزامات کی سیاست نہیں کی نہ ہی ایسا کریں گے موقع پر اس اناثر کے کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی پروپیگنڈا کرنے والے اناثر مخصوص ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پھر بیز الہی نے کہا ہے ہم حکومت کے اتحادی ہیں لیکن ہمیں زیادہ مسائل کا سامنہ کرنا پڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ پہلے دن جو باتیں تیہ ہوئی تھی ان پر آج تک عمل نہیں ہوا پنجاب بلا مقابلہ سینٹ الیکشن جتوایا لیکن حکومت کی طرف سے پھر وہی خاموشی ہے الیکشن ختم ہو گیا تو کسی نے پوچھا تک نہیں جب ہم کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے حکومت کے خلاف ہماری طرف سے کبھی عدم اعتماد نہیں آئے گی فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف اور فلسطین سے اظہار ایک جہتی کے لئے مختلف شہروں میں ریلیز اور احتجاج کراچی میں ریگل شاک سے کراچی پریس کلپ تک سیول سوسائٹی کی ریلی مزدور اور ٹریڈ یونینز کے رہنماء اور کارکن شریک امامیہ سٹورنٹس آرگنائزیشن کا بھی پریس کلپ پر مظاہرہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک پنڈی میں تاجروں کی ریلی انگلنڈ کے شہر لیسٹر میں ڈرون فیکٹری کی چھت پر فلسطینیوں کے حق میں احتجاج دوسرے روز بھی جاری رہا مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس فیکٹری میں وہ ڈرون تیار ہوتے ہیں جو غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں فیکٹری کے باہر بھی احتجاج کرنے والے موجود قومی کرکٹیم کے سابق اپتان شاہد آفریدی بھی مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گئے بیٹی کے ساتھ فلسطینی پرچم لہرا دیا فلسطینی بچوں سے کہا کہ ہم یہاں بہت دور ہیں مگر ہمارے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں دکھ اندیشہ خوف اور فکر کی تمام گرہیں عارضی ہیں غم کی تمام راہیں عارضی ہیں آزاد فلسطین ہو ایرانی پاسداران انقلاب کے سرورہ جنرل حسین سلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی مزائل سے لیس ہیں اسرائیل کی سنتیں ہوای اڈے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ بھی کہا کہ ہم ماس کے حملوں نے مشرق وستہ میں طاقت کا توازن بدل دیا دبائی اور ابودابی سے پشاور آنے والے مزید پچاس مسافروں میں کرونا وائرس کی تزدیقات سبح پہنچنے والے کرونا مریضوں کو ذل انتظامیہ کے سپرت کر دیا گیا ائرپورٹ کے مختلف حصوں میں جلس ان کو سپری ائرپورٹ عملے کے 32 ارکین پہلے ہی کرونا وائرس میں مقتلہ ہے سٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمپنیز کے سرمایے پر پچیس فیصد لیکوڈیٹی کم کر کے پندرہ فیصد کر دی پیسلے سے ایکسچینج کمپنیز کے بارہ سو دفاتر کو سارفین کو سہولتے دینے میں مدد ملے گی اعلامیہ کے مطابق ایکسچینج کمپنیز نے رواہ مالی سال کے دس ماہ میں ایک عرب سرسٹھ کروڑ ڈالرز کی ترسیلات کو چینلائز کر آیا دوستو مقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں بھئی کرونا ویکسین جو آگئی ہے آستین جڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکی کنگ بھی کرونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آ گیا عوام سے کہا ویکسین کو کہیں ہاں اور کرونا کو کہیں نہ